انڈیا کے ریپرزنٹیٹر ہو؟ نہیں نہیں میں پاکستان سے حمزہ عرفان میرا نامر جی میں پاکستان سے اٹھائی کہنا لیکن میں انڈیا کی زبان بولتا ہوں حمزہ عرفان میں صرف یہ پوچھنا چلا ہوں کہ ہم اپنے کشمیر میں کیا کریں مجھے یہ بھی بتاؤ کہ آپ کے موہ میں یہ الفاظ کس نے ڈالی ہے نہیں نہیں میں اپنے طور پر کیونکہ میں خود ویزٹ کر کے آؤ عمران بھائی بہت مشکل تھا جی عمران بھائی کا انٹریویو لینا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ مشکل بہت ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہم رائٹس عمران عمران نعرے لگاتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کی فلسطین کے مسلمانوں کی ہم تو خود ازاد نہیں ہے ابھی تو ہم خود اپنی ازاد ہی مانگتے بھی رہے ہیں ہم تو خود ازاد کرویں گے کشمیر کو فلسطین کو کیسے ازاد کرویں گے پہلے ہم خود ازاد ہو جائیں تو فلسطین وہ مسئلہ وہ ہے نا وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے انڈیا کے اگر کشمیر کی بات کے نا وہاں پہ ظلم ہو رہا تو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ستارہ یونیورسٹیاں بنا دی ہیں انہوں نے تو وہاں جو ہندیتوہ کا پروگرام ہے وہاں زبردسی ساڑھے تین لاکھ ہندووں کو بلتی ہے پلان ہے ان کا اور ہاں ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی کے اور جو پاپولیشن مسلم اس کو وہ جغرافی لحاظ سے انڈیا اوکوپائٹ کشمیر کی بات کریں تو ہم مطلب ان کے رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں وہاں پہ سیاہ بھی ہاتے لیکن اگر ہمارے کشمیر کی بات کیجئے وہاں پہ صرف ایک یونیورسٹی ہے حالانکہ ہمارے کشمیری جو ہے نا سیری نگر چوک میں کھڑے ہوگے پاکستان زندہ آباد کے نعرہ لگاتے لیکن ہم صرف یہاں پہ نعرہ لگا سکتے ہیں ہم جو کشمیر کا جہتی مناتے ہیں پانچ فریوری کو کیوں مناتے ہیں ازاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں ازاد میں کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ ہے لیڈر آپ نے چننا ہے آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ نے لیڈر بنانا ہے تو خان صاحب کا حق بند ہے کہ کشمیر کے رائٹس کے لئے کچھ کریں مین چیز رائٹس ہے ان کو حاکی نہیں دے سکتے ہم مناتے ہیں کیوں ہے صرف اس لئے مناتے ہیں بس ہی ان کے ہومن رائٹس ہائی جس اس حمزہ رفان آپ دیکھیں ہیں پیپل ٹی وی آج ہم پاکستانی پبلک سے پوچھیں گے کہ کشمیر دے کیوں مناتے ہیں لیکن ہم کشمیر کی ازادی کی تو بات کرتے ہیں ہم کشمیر کو یک جہتی کی تو باہر کرتے ہیں ہم وہاں پہ ڈیویلپرنٹ بھی کر رہے ہیں کشمیر کے اندر کے نہیں ہم پاکستانی پبلک سے یہ پوچھیں گے کہ ہم نے کشمیریوں کو کتنے رائٹس دی ہیں ہم ہر چونک میں ہر گلی کے اندر کشمیر پاکستان کی شارعہ کا اس کا نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو رائٹس کتنے دیتے ہیں آج ہم پاکستانی پبلک سے یہ پوچھیں گے خان صاحب نے کشمیر کے لئے کیا 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 خان صاحب کے کارکن سے پوچھیں گے کہ خان صاحب نے کشمیر کے لئے کیا کیا چلتے ہیں اور جانتے ہیں پاکستانی پبلک کی رائے اور اس حوالے سے جو میری پرسنل اپین ہے میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اور جانتے ہیں پاکستانیوں کی رائے السلام علیکم میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کشمیری دے کیوں بناتے ہیں ہم تجدید احد ہوتا ہے کہ کشمیری عوام کی ساتھ ہم یک جیتی کا اظہار کرتے ہیں ہم کرتے ہیں رائٹس دیتے ہیں ان کو آپ دیکھیں انڈیا ساتھ انڈیا کا کشمیر ہم ہاں پر کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یونیورسٹی ہیں بنائی جاری ہیں ہم آ رہے یہاں بے صرف ایک یونیورسٹی کہ ہم رائٹس دے رہے ہیں کشمیریوں کو یہ صرف ہم لوگ ناری لگا رہے ہیں نہیں نہیں ہم کشمیر دے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ اپنے کشمیر والے کا نہیں ہم وہ کشمیر جو ہیلڈ کشمیر ہے انڈیا ہیلڈ کشمیر میں اس کی بات کر رہا ہوں ہم اپنے کشمیر اس کی تو بات کرتے ہیں ہم اپنے کشمیر میں کیا کریں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اس کی تو بعد میں بات کریں گے نا پہلے ہم اپنے کشمیر میں کچھ ڈیویلپنٹ کریں گے ہم نے تو پورے پاکستان کے اندر جو ہمارے حالات ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا گنجی نہ آئے گی کیا اور نہ چھوڑے گی کیا جو آپ کے لئے پاس ہے ہمیں خود آزاد نہیں ہے جب پہلے آزاد ہوں گے پھر کشمیر پاس ہے آپ دوسرے الفاظ میں آپ یہ ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں کہ ہمارا کشمیر کو یہ ہمارا پر نہیں ہے اس کو ہم اپنے رکھ لیں وہ ان کو دے دیں میں صرف یہ پوچھنا چلا ہوں کہ ہم اپنے کشمیر میں کیا کریں مجھے یہ بھی بتاؤ کہ آپ کے موہ میں یہ الفاظ کس نے ڈال لے ہیں کیا رائٹس ہم دے رہے ہیں ان کو رائٹس وہ ہے نا انڈیا کے نیچے ہے کشمیر جہاں پہ لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں آپ کو اپنے کشمیر کی پڑیا ہے ادھر عزتیں محفوظ ہیں آپ کو ان کی پتہ ہے کشمیری اس کا ایک ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے آپ انڈیا کشمیر کی بات کریں کیا نہیں ہو رہا وہاں پہ ان کو جیل بنایا ہوا ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے وہاں پہ آزاد نہیں ہے آپ اس طرح کرو انڈیا کے ریپریزنٹیٹر ہو میں پاکستان سے حمزہ ارفان میرا ناہمہ جی میں پاکستان سے اٹھئی کہنا لیکن میں انڈیا کی زبان بولتا ہوں حمزہ ارفان چلے کہہ دے کہہ دے کہنا صرف کوئیسٹن یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم جو کشمیری دے مناتے ہیں پانچ سوڑی کو کیوں مناتے ہیں کہنے کو تو ہم سارے آکے تقریر کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کشمیری ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں نا اور سچی بات پوچھے تو جو مخلص پاکستان سچی بات بات سچی کر رہے ہیں جو مخلص پاکستانی ہیں جو ہم ہیں نا قسم سے دل سے پاکستان ہیں پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہیں نا لیکن اس وقت پاکستانیوں کے خود کے دل ہمیں چلنی چلنی ہوئے پڑے ہیں نا چلنی چلنی ہوئے پڑے ہیں نا جن لوگوں پہ ہمیں مان تھا انہوں نے مان توڑ دیئے اب آپ دیکھیں نا اب میں آپ کو بال بتا ہوں ہم نعرے لگاتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کی فلسطین کے مسلمانوں کی ہم تو خود ازاد نہیں ہیں ابھی تو ہم خود اپنی ازادی مانگتے بھی رہے نا ہم تو خود ازاد کرویں گے کشمیر کو فلسطین کو کیسے ازاد کرویں گے پہلے ہم خود ازاد ہو جائیں وہ بسلہ وہ ہے نا وہاں پہ development ہو رہی ہے انڈیا کے اگر کشمیر کی بات کے نا وہاں پہ ظلم ہو رہا تو وہاں پہ development ہو رہی ہے سارا یونیورسٹریاں بنا دیا انہوں نے تو ہمارے کئی یونیورسٹریاں بنانے والے آنے بھی نہیں دیتے ایک ساتھ ایک اور امین بندہ آیا تھا نا خان صاحب اپنے دور تین سارے سارے انہوں نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے ٹریڈ انہوں نے بند کر دیا پہلے تو میری یہ بات ہے نا سارے تین سال کو آپ روتے ہیں آپ روپورٹر سوال کرتے ہیں سارے تین سال کا آپ بتائیں نا اگر انہوں نے کوئی کیا ہے سارے تین سال تو سنبھلنے کا ٹائم ہی نہیں میری انہوں نے کنگلا کر کے پاکستان چھوڑا ہوا تھا جو آج کھڑی ہوئی تھی باول ملتان میں وہ ملتان میں کھڑیوں کے کہہ رہی تھی کہ امران خان بنی گالا سے باہر نکلو تم نے عورتوں کو آگے کھڑا کیا ہوا ہے جاہل انپر جاہل عورت تیرا باپ باگ کے باہر برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بنی گالا میں اپنے گھر میں گولیاں کھا کے بیٹھا ہوئے اس کو کہہ رہی ہے کہ آؤ کچھ کرو جب ایسے لوگ ہم پہ ستر سال سے مسلط تھے اب ان کے آگے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے نا ایک بندہ اب خان صاحب کی حکومت آتی تو خان صاحب کیا کریں کشمیر کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی حکومت آئی تھی نا آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ خان صاحب نے کشمیر کے لئے آواز نہیں اٹھا ہی میں کہتی ہوں ستر سال سے ہماری قوم کیوں سوئی رہی ہے نا کشمیر کے لئے آواز نہیں اٹھی سارے لوگ چپ تھے پاکستانی کرزے سے پاکستان ڈوبتا گیا سارے لوگ چپ تھے نا ٹھیک ہے تین سال میں عمران خان کی جیسے ہی حکومت آئی پہلے دن یہ سارے چوڑ ڈاکو لٹے رہے کٹے ہو گئے کٹے ہونے کے بعد انہیں اس شخص کو تقریب نہیں کرنے دی اس کے بعد جو یہ شروع ہوئے آج اس کو پانچ دن ہو گئے آج اس کو پانچ ماں ہو گئے آج اس کو سال ہو گئے آج اس کو یہ ہو گئے اور چولوں تم نے تو پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں نا سب سے بڑی کرپشن جو نواز شریف جو اس کی چول کہہ رہی تھی ادھر کھڑی ہو کے نکلو گھڑی چور گھڑی ان کو آپ محسوس ہو رہی ہے اس لیے محسوس ہو رہی ہے ان کو پتہ لگیا وہ گھڑی نہیں کی پوری بار لیکن ہم صرف یہاں پر نعرہ لگا دیتے ہیں کشمیر کے ساتھ ہے کشمیر کے ساتھ ہے ہم کشمیر کے لئے کچھ کرتے ہی نہیں ہے یا تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے نا ان کے لئے صرف نعرہ لگانے کے لئے ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو آنکھ لیڈر دیکھیں لیڈر آپ نے چننا ہے آپ عمران خلی کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ نے لیڈر بنانا ہے تو خان صاحب کا آق بند ہے کہ کشمیر کے رائٹس کے لئے کچھ کریں انشاءاللہ خان صاحب کو ٹکنا کتنے دیئے اور جتنا ٹکا ہے سب سے زیادہ خان صاحب کے دور میں کشمیر کے لئے آواز اٹھائی گئے یعنی اس بات کی ہم سارے پاکستانی گوائی دیں گے سب سے زیادہ اس بندے نے آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ آ رہا ہے تین چوتھا اسے آئے گا اگر خان صاحب آتے ہیں تو اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ کس طرح کا تعلق اگر مطلب دیکھیں انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کرتے ہیں افغانستان مطلب کیا ہو رہا ہے ہم نے خوشی منائی تھی جب طالبان کی قومت آئی تھی ہم نے خوشی منائی تھی کہ ہمارے مسلمان برادنہ ملک آگیا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے اگر عمران خان کو یہ رہنے دیتے نہ پاکستان آج اس پوزیشن پہ پہنچتا نہ طالبان یہ طالبان ادھر آکی گھس کے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ پشاور میں جو بام دھماک ان کے ان کے وزیر خارجہ جو ہے اس کا بیانہ ہے اس نے کہا ہے اپنا گھر چیک کریں اس نے کہا ہے میں نے اتنے سالہ تاریخ میں بام دھماکے سارا کچھ ہوتے دیکھا ہے پوری کی پوری بلڈنگ مسمار ہوگی کیسے ہوگئی یہ کوئی تنا سب بارود تھا کون لے کے گیا کیوں لے کے گیا کیسے لے کے گیا امریکہ کے نیچے فل سپیر سے لیٹھتے ہیں لیکن ہم امریکہ کے پاس بھی ہمیں کوئی مسئلہ تھا امریکہ کے پاس ہی بھاگتے ہیں کیا امریکہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سلوشن ہے امریکہ خدا ہے مطلب وہ سلوشن ہے دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے پاکستان بھوکھا ملک نہیں ہے سب کچھ پاکستان میں پاکستان کو کرپت سیاستدانوں نے کرپت ججوں نے برباد کر دیا ہے اس وقت کشمیری بیچارے کشمیری بیچارے ہمارا انتظار کرتے ہیں اگر عوام کے بس میں ہوتا نہ کہ اللہ کی قسم ہمارے بس میں ہوتا نہ ہم پاؤں سے نہیں ہاتھوں سے آنکھوں سے چل کے آکے آپ کو آزاد کرواتے نہ پر کیا کریں ہم پہلے خود آزاد ہو جائیں کیونکہ ہمارے اوپر جو مسلط کر دیا ہے ان ہینڈلوں نے چھوڑ ڈاکو لٹے رہے وہ کہتے ہیں جاتے جاتے بھی جو ہم کیا کریں ہماروں نے ماں بیچی ہے یہ پاکستان کی دھرتی ماں ہے ان لوگوں نے ماں بیچ دیئے پہلے ہم ماں یہ بیچنے پر تلے ہوئے عمران خان ان سے ماں محفوظ کر لے پھر آپ کو بھی آزاد کرائیں گے انشاءاللہ کشمیر ڈے ہم کیوں ملاتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کشمیر ڈے مارا جو ملانے کا مقصد یہ ہے جو یہ 75 سال سے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں جن کے وقت آسمانہ قبضہ کروئے انڈیا نے تو ان کے لئے ہم یک جہتی کے طور پر مناتے ہیں وہ بھی کی لیکن ایسا کوئی بھی کوئی بھی ایسا جو موقع خان صاحب نہیں جانے دیتے تھے میں صرف اس طرف نہیں آتا میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ ہم کشمیر ڈے اس لئے مناتے ہیں ہم ان کے جہتی کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں کیا ہم ان کو رائٹس دے رہے ہیں میں کشمیر ریسینٹلی ویزرڈ کر کے آئے تھا کیا ان کو یہ رائٹس مل رہے ہیں کیا وہاں پہ یونیورسٹی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے میری نظر میں کوئی نہیں ہو رہی حالانکہ تین ساڑھے تین سال خان صاحب کی حکومت آپ نے بالکل صحیح فرمایا دیکھیں اگر وہاں کے حالات دیکھیں تو وہاں جو انڈیتوہ کا پروگرام ہے وہاں زبردسی ساڑھے تین لاکھ ہندوہ کو یہ پلان ہے اور ہاں ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی کے اور جو پاپولیشن مسلم اس کو وہ جگرافی لحاظ سے کم کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی پتا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں لیکن سر میں آپ کو اگر بات کہوں نا انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ غابانہ قبضہ کرنا کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ انہوں نے ستارہ یونیورسٹیاں بھی بنائی ہیں ڈیویلپمنٹ بھی ہو رہی ہے ہر سال وہاں بھی بائیس لاکھ سے آتے ہیں ہم تو صرف اپنے کشمیر کی بات کر رہے ہیں میں خود ویزٹ کر کے ہوں یقین کریں اتنا خوبصورت ہے لیکن ان کے لئے کر کے رہے ہیں ہم لوگ وہ تو پھر اس طرح بیچارے تنگ ہوگے جو ہے وہ پھر وہ تھوڑا موقع دیجئے گا میرے اپنے فرنڈز ہیں جو کہ ہمارے جو کشمیر میں ان کے ریلیٹیوز دو در ہیں ادھر آتے جاتے ہیں میں بغز آتے خود نہیں گیا تو تو تھوڑا ہم بھی جو ہے گراس رول لاغول پہ جانتے ہیں بلکل آپ کی بازی یونیورسٹی ہے بنائیں لیکن وہاں پہ جو ان کے اندر جو رکھا گیا میرےڈ اور مسلم کے لئے جتنی سیریز رکھی گئی ہیں وہ جتنی جوبز ہیں وہاں پولیس میں یا جیسے ہمارے سی ایس 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 وہاں اس کو ان کا کچھ اور کہتے ہیں سی ایس پی آر یہ جو وہاں مسلم کے لئے کیا کر رہے ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر ہندو توہ کو آگلہ آ رہے ہیں لیکن آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے آج تا حکومتیں گذری ہیں آپ کا خود حقیقی طور پر ازاد نہیں ہے تو ہم کشمیر کو کیسے ازاد کر رہے ہیں یہ آپ کے بات میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں دیکھیں ہم لوگ وہ ہیں کہ آج تک جب ہم بچپن سے ہمیں پتا تھا کہ ہم ازاد ہیں لیکن آج آکے ہمیں پتا چل رہے ہیں اس حج میں کہ ہم آج تک ہم ازاد نہیں ہیں ہم آج بھی سب سے پہلے تو ہم امریکہ کی غلامی میں ہیں ہم اسے آزاد نہیں ہوئے لیکن الحمدلللہ کے ہمیں ہم کشمیر کو یا ہم فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ان کو کیسے آزاد کروائیں گے دیکھیں جواب پورا لے لیے دیکھیں ہمارے لیڈر ہمارے کا ہے جو عمران خان ہے ہم کیوں ان کے بیچے ہیں یوت ہیں ہر لحاظ سے ہم کیوں ہیں آگے سے ہمارے بچے ان کے ساتھ ہیں اور کیوں کہ وہ ہر موقع کشمیر کے علاوہ ہمارے جتنے ہیں لیکن کشمیر پہ آج کی نکتہ ہے کشمیر کا بتائیں کس لیول پہ نہیں گئے ٹریڈ بند کی ہارچز کی کمامی متعدا کی نیشنل اسمبلی کے اوپر انہوں نے کیا کہا کیا کچھ نہیں کہا ہوں وہ اگر رہتے تو مجھے الحمدللہ مجھے سو پر ایکین ہے کہ اگر ان کے کمت پانچ دس سال رہتی ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہم ہمارے دل جو ہیں دیکھیں آپ بھی میں بھی ہمارے جتنی پاکسانی ہمارے جو پاکسانی نیشنل ہیں ان کے دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں بھائی ہیں ہمارے مسلمان ہیں اور سب سے بھائی ان کے دل بھی ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں چلے چلے بہت شکریہ دیتا ہے السلام علیکم صاحب کیسے خیریہ ساتھ اچھا میں یہ کوئسن آج پوچھ رہا ہوں کہ ہم کشمیر دے کیوں مناتے ہیں کشمیر کی ازادی کے لیے کشمیریوں کے ساتھ یک چلے ایک اہتی کے لیے کیا ہم ان کو رائٹس دے رہے ہیں ہم ہم تو نہیں دے سکتے ہم تو ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں رائٹس ان کو انڈیا گورنمنٹ کو میں ازاد کشمیر کی بات کر رہوں گے ہم ازاد کشمیر کے رائٹس کا آپ دیکھیں ازاد کشمیر کو تو ہم جس کابل ہے ہماری گورنمنٹ تو پاکستان جتنا ہم سریٹی کر سکتا ہے اترا کر سکتا ہے ازاد کشمیر کی انڈیپینڈنٹ گورمنٹ ہے ان کا اپنا وزیراعظم ہے اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں انڈیان اوکوپائٹ کشمیر کی بات کریں تو ہم مطلب ان کے رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیویلپنٹس بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ یونیورسٹی ہیں بن رہی ہیں وہاں پہ سیاہ بھی آتے ہیں لیکن اگر ہمارے کشمیر کی بات کیجئے وہاں پہ صرف ایک یونیورسٹی ہے حالانکہ ہمارے کشمیری سیری نگر چوک میں کھڑے ہو کے پاکستان زندہ آباد کے نعرہ لگاتے ہیں لیکن ہم صرف یہاں پہ نعرہ لگا سکتے ہیں لیکن ہم ان کو رائٹس نہیں دیتے ہیں دیکھیں اگر ہم اس اینگل سے سوچیں گے تو ہم جو ازاد پاکستان ہے جو ہمارا ملک ہے ہم یہاں بھی بہت سارے علاقے ہیں یونیورسٹی نہیں ہیں کالجز نہیں ہیں لیکن کشمیر کا کوٹہ ہے ہم نے ہم نہیں لے کیا ایڈیوکیشن سسٹم کو ہم نہیں کرنا ہے ہمارے ساتھ والے ملک ہے ترقی کرتے جا رہے تو ہم ایڈیوکیشن سسٹم کو لائیں گے تو ترقی کریں گے ہمارے بندہ صرف یہ کہتا ہے کہ آپ کی ایڈیوکیشن لیول جو ہے نا وہ پور ایڈیوکیشن ہے مطلب لیک آف ایڈیوکیشن ہے تو اس کو ہم نہیں سیٹ کرنا ہے اگر تو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں صرف کشمیریوں کی ازاد کشمیر کی تو تمام پاکستان کی یونیورسٹیز میں ان کے لیے کوٹا مقرر ہے وہاں کے سٹوڈنٹس آکے ہماری یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے پجاب میں پاکستان میں کہیں آکے کشمیری نوجوان پڑھ سکیں میں آپ کے اس بات پر ساتھ ہوں میں ایک صاحب کا پارلیمنٹیرین ہونے کے ویسے شرمندہ بھی ہوں کہ ہم اپنے پورے پنجاب کو اس لیول پر افصیلیٹیٹ نہیں کر سکیں کہ ہم ہر نوجوان کو ایڈیوکیشن دے سکیں ہر گھر کے بچوں کو سکولنگ دے سکیں خدا کوشش جاری ہے اگر آپ میری ایج میں ہوتے تو جتنی میں نے دیکھا ہے پچی تھی سال میں اور جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ ان دو پارٹیوں نے بارییں لگا کے کیا ہے اس سے نکالنے کے لیے یہ جدو جہد جس پہ ہم کھڑے ہیں اسی فیض سے نکالنے کے لیے آج ہم یہاں کھڑے ہیں میری اور آپ کی نسل نہیں آگے آنا ہے پاکستان میں ہم لوگوں نے رہنا ہے تو اس کو لے کے بھی ہم نہیں آگے جانا ہے اسی لیے یہاں اپنی نسلوں کے لیے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں میں نے عمران خان نے بیٹھنے رہنا یہ اسی جدو جہد کی لڑائی ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کا حق ہے گورمنٹ کرنے کا اپنے رائٹس کے لیے بات کرنے کا خان کے ساتھ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ خان نے میں سکھا دیا ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے بات ہر پلیٹ فارم پر کریں اور ہم اسی لیے یہاں کھڑے ہیں کشمیر بے شک پاکستان دشارہ آگے لیکن آج تک کشمیر لی جو کچھ ساڑے میں وہی گل کرتا ہوں آج تک جو کچھ کشمیر لی ساڑے سیاستدانہ نے ساڑے اداریاں نے جو کچھ کیتا ہے اہی تک تماشے ہی بیکھے ہیں اہی تک سمجھنے ہیں کہ سوچنے ساڑے لئی کہ تسیہ دین مناو تو بس یاد رکھو اسی جاننی ہے ساڑا کام جاننے ہیں اہی میں گال صرف آج پوچھن واس سے یہ سے تو آئے گا کہ دیکھو اسی انڈیا دی گالے کر دینا ہوتے ستارہ یونیورسٹیاں بانیں گے ٹھیک ہے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہر سال بائی لاکھ لوگ آندے نے ساڑے کشمیر صرف ایک یونیورسٹی ہے دیکھو یار گالے ہوئے کہ ہر چیز یہاں ہو چکی ہے کہ ساڑے ملک نو ساڑے چوکی دارہ نے بڑا گرہ کرشڑے ہیں ساڑے ملک دار بڑا گر کے نہ چوکی دارہ ہی کرشڑے ہیں ہسی دیکھ گال کریں گے بڑا انہا پیار کرنا ہے جوان ساڑے نے میں مورچیاں دے جاگے بورڈر دے جاگے اپنے جوانوں دیکھے ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد عیوب صفدر آپ کا نام سر میں آج پوچھ رہا ہوں کہ ہم جو کشمیر کا جہتی مناتے ہیں پانچ فریوری کو کیوں مناتے ہیں یہ کشمیریوں کی زادی کے لیے مناتے ہیں یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں یہ جو مودی ہندو یہ مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں کر رہے ہیں یہ ایک منافق آدمی ہے یہ شروع سے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے یہ جو ادھر مجدیں ہماری مدر سے شہید کر رہے ہیں کشمیر کے اندر کشمیر کے اندر ہندپور انڈیا کے اندر پانچ فریوری یوم کشمیر زادی کے لیے لیکن آپ دیکھیں خان صاحب کا نارہ ہے ہم حقیقی طور پر خود ازاد نہیں ہے تو ہم کشمیر کو کیسے ازاد کریں گے وہاں نہ ہم کوئی ڈیویلپمنٹ کر اس کے علاوہ ہم صرف ناری لگا سکتے ہیں یہ ناری نہیں لگا لاتے یہ انشاءاللہ پاکستانی عوام کے اور پاکستان کی لیڈروں کی اور امران کھانگی یہ کوشش ہے انشاءاللہ جو بھی کسی بھی کام میں محنت کرتا ہے اللہ تعالی اس کا عقیق رہتا ہے انشاءاللہ ہم کشمیر کے معاملے میں ہمارے لیڈر ویور ہم بھی انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کشمیر زاد ہوگا انشاءاللہ کشمیریوں کے زادی انشاءاللہ مل کے رہے گی اور لے کے رہیں گے شکریہ آج کا ٹوپک ہے ہم یہ بتائیں کہ ہم کشمیری ڈے کیوں ملاتے ہیں ان کو حقی نہیں دے سکتے ہم مناتے ہیں کیوں ہے صرف اس لیے مناتے ہیں بس ان کے human rights نہیں ملتے یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا باتیں بہت ساری ہیں ہم دے رہے ہیں ہم اپنے لیے حق نہیں مانگ سکتے یہاں اس ملک ہے یہ چیز ہے ہم پھر نعرہ کیوں لگاتے ہیں پھر ہم کیوں نعرہ لگاتے ہیں اسلام علیکم علیکم میں سوال یہ پوچھنا ہوں کہ ہم کشمیری ڈے کیوں مناتے ہیں کشمیری ڈے اس لیے مناتے ہیں کہ کشمیری لوگوں کے ظلم ستم ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب لوگ بچے بچے کو پتا ہے بھی ان کی کیا حالت ہے کیا ان کی بچیوں کی حالت ہے کیا ان لوگوں کی حالت ہے ہم لوگ تو زاد ہیں ہم لوگوں کو لیکن ہم بھی ازاد نہیں جی خان صاحب کا نعرہ حقیقی طور پر ہم خود بھی ازاد نہیں نہیں خود بھی ازاد نہیں لیکن ان لوگوں سے تو ازاد ہے نا ان لوگوں کا تو کوئی بیچاروں کا نہ عزت محبوظ ہے نہ کوئی مال محبوظ ہے نہ کوئی بچے محبوظ ہیں کہ صلاح سے گزر رہے توبہ استقفر ایسا وقت اللہ کسی دشمن سے نہ اگر خان صاحب کی گورنمنٹ آتی تو وہ کچھ نہ کچھ ایمپرویمنٹ لے کے آئیں گے کچھ نہ کچھ ہوتے کشمیر بسے کرنگے کہ نہیں خان صاحب کی گورنمنٹ اگر ان کی حکومت آتی تو انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے اگر ان لوگوں نے اس کو موقع دیا تھا انہوں نے تو تین سال اس کو ٹکنے نہیں دیا بیٹھنے نہیں دیا کام ہی نہیں کرنے دیا تو وہ کیا کرتا جو عالمی سطح پہ اس نے کی ہے دوسری تقریر کوئی مائی گلال دوسری تقریر نہیں کر سکتا دیکھیں جب تک ہمارے خان صاحب کی حکومت تھی تو یونیورسٹیاں بھی بڑی ہیں صرف کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں صرف کشمیر میں آتی ہوں تو کشمیر میں ہمارا آپ کو پتہ ہے جمہو کشمیر جو ہے وہاں تو ویسے ہی ہماری حکمرانی نہیں ہے جب بھی کشمیر ازاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں ازاد میں کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ ہے وہاں سب کچھ ہے صرف ایک یونیورسٹی ہے صرف ایک یونیورسٹی ہے تو جتنا وہ ازاد کشمیر ہے اس کے لئے ایک یونیورسٹی کافی ہے یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں ہمیں محقہ اتنا نہیں ملا ہمیں کام کرنے کا کھل کے محقہ نہیں ملا ہم صرف نارے نارے لگاتے ہیں ہم جیسے آج بھی ہم نے لگایا کشمیر میں آئی ہے تو اتنا ٹائم اس کو نہیں دیا گیا آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے اگر وہ اس کو ٹائم دیا جاتا پہلے تو وہاں پی پی کی حکومت رہی نون لیک کی رہی تو ہماری جب پی ٹائی کی حکومت بنی آپ کو پتہ ہے پچھلی گرمیوں میں الیکشن ہوئے ہیں تو اگر ٹائم ملتا تو میرے خیال میں وہاں کچھ نہ کچھ ابھی تو ہو جانا تھا اب باتیں تو کیا ہم کشمیر کے لئے کیا کچھ کریں گے برکل برکل انشاءاللہ ہمارے خان صاحب کی ہاتھ سب پہ نظر ہے تو انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا تو ہم ضرور انشاءاللہ سبی کے لئے کریں گے